بسم اللہ الرحمن الرحیم مامن اسازہ یا والدین برائی مہربانی بچے کی توجہ حرف ہے کی طرف دلائیں حرف ہے حروف تہجی کا گیارمہ حرف ہے حرف ہے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے حرف ہے کی آواز ہے آئیے اب ہم حرف ہے کے زہیرہ الفاظ کو پڑھتے ہیں مامن اسازہ یا والدین برائی مہربانی بچے کی توجہ حرف ہے کے زہیرہ الفاظ کی طرف دلائیں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں سب سے پہلے صفحہ نمبر 28 پہ سب سے اوپر آپ کو ایک خیمے کی تصویر دکھائی دے رہی ہوگی اپنی انگلی خیمے پہ رکھیں اور پڑھیں خیمہ خیمہ کیا ہے خالی ہے اب ہم پڑھیں گے خیمہ خالی خیمہ خالی اب خیمے کے بائیں جانب دیکھیں نیچے کی طرف تو آپ کو ایک خرگوش کی تصویر نظر آ رہی ہوگی آپ اپنی انگلی خرگوش پہ رکھیں اور پڑھیں خیمہ خرگوش خیمہ خرگوش خرگوش سے آگے دیکھیں تو آپ کو دو خربوزے دکھائی دے رہے ہوں گے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اپنی انگلی خربوزے پہ رکھیں اور پڑھیں خے خربوزے خربوزے آج ہم حرف خے کو ٹریس کرنا اور لکھنا سیکھیں گے سب سے پہلے اپنی انگلی کی مدر سے حرف خے لکھئے یاد رکھیں حرف خے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اب ہم حرف خے کو ٹریس کریں گے سب سے پہلے اپنی پینسل کی نوک کو بڑے نکتے پر رکھیں نکتے سے تھوڑا اوپر کی جانب لے جائیں اور پھر اس لائن کو تھوڑا پیچھے کی جانب لے جائیں اور پھر آگے کی طرف گول کرتے ہوئے لائن تک لائیں یہ ہم نے حرف خے کو ٹریس کیا حرف خے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اب ہم حرف خے کو لکھنا سیکھیں گے اپنی پینسل کی نوک کو بڑے نکتے پر رکھیں نکتے سے تھوڑا اوپر کی جانب لے جائیں اور پھر اس لائن کو تھوڑا پیچھے کی جانب لے جائیں اور پھر آگے کی طرف گول کرتے ہوئے لائن تک لے کر آئیں اور حرف خے کے اوپر ایک نکتہ لگائیں یہ ہم نے حرف خے کو ٹریس کرنا اور لکھنا سیکھا آپ نے یہ سبق دو دن میں مکمل کرنا ہے پہلے دن کا کام آپ نے حرف خے کی پہچان کرنی ہے حرف خے کے زہیرہ الفاظ کو یاد کرنا ہے اور ہمے میں رنگ بھرنے ہیں دوسرے دن کا کام آپ نے حرف خے کی پہچان کرنی ہے حرف خے کے زہیرہ الفاظ یاد کرنے ہیں اور خربوش اور خربوزے میں رنگ بھرنا ہے